الحمدللہ اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین پچھلی نشست میں سورة تحریم کے درس سے قبل اسلام کا جو عائلی نظام ہے اس کے بارے میں چند بنیادی باتوں پر ہم گفتگو کر رہے تھے نکاح کی اہمیت نکاح کی تاقید انسان کا جو ایک طبی تقاضہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے کو اختیار کرنے کی طرف ترغیب تشویق یہ حدیث نبی کے حوالے سے بھی سامنے آ چکی اور آج اس کے کچھ اور پہلو بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں لیکن ایک اور مضمون جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکا وہ یہ کہ معین کر دیا گیا کہ کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور تمام غیر مسلم خواتین اسی زمرے میں آئیں گی سوائے اہل کتاب یہود یا نصارہ کی خواتین کے نمبر دو جو عورت بھی چاہے وہ کنیز کی حیثیت سے چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے والد کے یا اس سے بھی اوپر کسی اور رشتہ دار کے اگر نکاح میں رہی ہے یا اس کا کوئی تعلق جنسی قائم ہوا ہے تو وہ بھی محرماتِ عبدیہ میں سے ہے اس کے بعد سورہ نساء کی ہم نے وہ طویل دونوں آیتیں پڑھ لی جن میں ایک تو یہ کہ جو عورت بھی مسلمان عورت کسی مسلمان کے نکاح میں ہے وہ بھی حرام ہے لیکن یہ حرام عبدی نہیں ہے اگر شوہر وفات پا جائے یا طلاف دے دے تو عدد کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے البتہ وہ رشتے معین کر دیئے گئے کہ جو محرماتِ عبدیہ عبدی ہے حرمت اور یہ میں نے ارز کیا ہے کہ اس کی اہمیت اس اعتبار سے سامنے رہے کہ درحقیقت محرم کا جو تصور ہے ہمارے معاشر کے نظام میں وہ اسی پر مبنی ہے اب آئیے ایک اور راستہ جو کھولا ہے شریعت نے کہ انسان پر جائز راستے سے قضائے شہوت پر قدغنے نہ رہیں وہ ایک راستہ ہے تعددِ ازدواج ایک سے زائد نکاحوں کی اجازت یہ بھی اس لیے ہے کہ بہت سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ لوگوں اللہ تعالی نے تباہ مختلف بنائی ہیں کچھ لوگوں کے اندر جنسی جذبہ بہت زیادہ شدید نہیں ہوتا کچھ لوگوں میں شدید ہوتا ہے پھر جیسا کہ معلوم ہے خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشوال لائف ہے ان کی اس میں انٹرپشنز ہیں حبل کا وقت ہوا ہے رضاعت کا دور ہے اسی طریقے سے ان کے ایام کا معاملہ ہے قدغنے ہیں رکاوٹے ہیں فرض کیجئے کسی شخص کے اندر اس کا جو دائیہ ہے شہوت کا وہ اس سے زیادہ قوی ہے اور اسی طریقے سے ایسے حالات ہو جاتے تھے خاص طور پر پچھلے زمانے میں اور اس زمانے میں بھی ہوئے اس صدی میں جو دو عظیم جنگیں ہوئی ہیں ان میں ظاہر بات ہے کہ مرد زیادہ حلاق ہوئے ہیں عورتیں اس کے نسبت کم حلاق ہوئی ہیں اور اس کے فوراں بعد یہ سوشل پرابنس پیدا ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے بردوں کی تعداد کم ہے ویسے بھی اگر آپ غور کریں گے تو تمدن انسانی کی ایک عجیب حقیقت ہے جب تک تو انسان ابھی تمدن کے اعتبار سے پرمیٹیف سٹیج میں رہتا ہے قبائلی زندگی ہے اور بڑی سخت زندگی ہے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں جو ایمنٹیز ہیں فیسیلیٹیز ہیں جو متمدن زندگی کی وہ ابھی حاصل نہیں ہیں تو دو نتیجے نکلتے ہیں ایک تو قوم میں مردانگی کا جوہر زیادہ ہوتا ہے مردانگی سے مراد صرف وہ معاملہ جو سیکشوال ہے وہ نہیں بلکہ یہ بھی مردانگی ہے کہ بات دے دی ہے زبان دے دی ہے اب بات ہمیں چاہے جان چلی جائے لیکن یہ ہے کہ اپنی بات کو پورا کرنا ہے وعدہ کر لیا ہے اب حرچے بادہ باد مہمان آگیا ہے چاہے خود بھوکے رہے مہمان کو کھانا 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 یہ در حقیقت یہ بردانگی ہے یہ اس کے شرافت اور مروعت کے جو اوصاف ابھی جبکہ تمدن نہیں آیا ہوتا یہ اوصاف زیادہ ہوتے ہیں جیسے جیسے تمدن آتا ہے شہریت آتی ہے یہ چیزیں پھر کم ہو جاتی ہیں غیرت حمیت وہ ابتدائی جو سٹیج ہوتی ہے تمدن کی اس میں اگر کسی نے آپ کو کوئی گالی دے دی ہے تو اب یا آپ نہیں یا وہ نہیں لیکن شہری زندگی میں آنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ خامقہ چلو اپنے لئے اپنے بال بچوں کے لئے کوئی خامقہ کر اس کاہے کو لوں اور سفید پوشی جو ہے اپنا اس کا بھرم رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت تمدن کا ایک منطقی نتیجہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے جیسے تمدن بڑھتا ہے آگے عورتوں کی تعداد بڑھتی جاتی یہ مردوں کی گھڑتی جاتی اور اس سے بھی ایک سوشل پرابلم کی حیثیت سے ضرورت ہے تعداد استواج کی بہرحال شریعت نے اس کا کھلا راستہ رکھا ہے میں اب وہ آیت آپ کے سامنے لائے رہا ہوں یہ نہیں دوسری نکالو وَإِنْخِفْتُمْ ہاں یہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر تین ہے وَإِنْخِفْتُمْ اللَّا تُخْسِتُو فِي الْيَتَامَا فَنْكِحُو مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَا فَإِنْخِفْتُمْ اللَّا تَابِلُو فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ ذَلِكَ عَدْنَا اللَّا تَعُولُو اس آیت میں ایک تفسیری اشکال ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف پر قائم نہیں رہ سکوگے یتیموں کے بارے میں تو تم نکاح کر لیا کرو جو بھی تمہیں عورتیں پسند ہوں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے فَإِنْخِفْتُمْ اللَّا تَابِلُو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہیں کر سکوگے فَوَاحِدَةً تو پھر ایک پر اقتفا کرو اَوْمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ یا جو تمہاری ملکِ یمین ہے کنیز ہے بادی ہے ذَلِكَ عَدْنَا اللَّا تَعُولُو یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ تم جھک نہیں جاؤگے تم نائنصافی نہیں کروگے یا تم زیادہ عیالدار نہیں ہو جاؤگے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پشلی نشست میں ان آیات کا اس وقت میں درست نہیں دے رہا ہوں ان کا صرف حوالہ ہے حوالہ اس وقت دے رہا ہوں تعدد اجزدیواج کے لیے کہ قرآن مجید نے دو دو تین تین چار چار کی حد تک عورتوں کو بیق وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت دی ہے البتہ اس آیت کے شروع میں بھی ایک اشکال ہے اس کے آخر میں بھی ایک تعویل کا اختلاف ہے شروع میں یہ ہے کہ جدید دور کے کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یتیموں کا حق ادا نہ کر سکے انسان کسی کا فرض کیجئے بھائی فوت ہو گیا اب اس کی بیوہ ہے اس کے بچے ہیں یتیموں کی حیثیت سے وہ آپ کے زیرے کفالت ہیں فرض کیجئے کہ آپ ان کے حقوق کی پوری پاسداری نہیں کر پا رہے ان کی نگہداری نگہداش جیسی کرنی چاہیے نہیں کر رہے تو ایک راستہ یہ ہے کہ اس اپنی بیوہ بھاوی سے نکاح کر لیجئے اسے بھی اپنے ہاں بیوی کے حیثیت سے لے آئیے وہ آپ کی بیوی ہو گئی اور یتیم بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں وہ آپ کے بھتیجہ بھتیجی بھی ہیں لیکن یہ کہ اب گویا کہ آپ کے بیٹا بیٹی بھی ہو گئے تو اس اعتبار سے ان کی زیادہ نگہداشت ہو سکے گی ان کے حقوق کا زیادہ لحاظ رکھا جا سکے گا یہ ہے آج کے دور کی ایک تفسیر اور اس میں بھی کوئی یعنی اس اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے اور یہ واقعیتا ہمارے معاشرے میں اس دور میں ہندوانہ اثرات اور جدید مغربی تہذیب کے اثرات کے تحت ان چیزوں کو ہم نے گویا کہ ممنوع بنا دیا ہے حالانکہ تمدنی ضرورت ہے یہ کہ ان چیزوں کا رواج ہو اور اس طریقے سے پروٹیکشن ملے بچوں کو لیکن اس حدیث اس آیت کا اصل مفہوم کچھ اور ہے اور وہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور حدیث صحیح کی روح سے مروی ہے لہذا اس کی اصل تفسیر وہی ہے اور اس کی طرف اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں ایک آیت میں بھی اشارہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ایسے رواج تھے میں نے ارس کیا تھا پچھلی نشست میں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں اپنے گھر میں ڈالے رکھتا تھا اسی طریقے کا ایک رواد یہ تھا کہ فرض کیجئے کہ کسی کی کوئی دور کا کوئی رشتے دار ہے اور قبائلی زندگی میں تو جو یتیم ہوتے تھے وہ گویا کہ قبیلے کی پروٹیکشن میں ہوتے تھے اب کوئی بچیاں بھی ہیں جوان ہو گئی ہیں ان کا باپ تو ہے نہیں جو ان کے حقوق کے لیے حفاظت کرنے والا ہو تو لوگ یہ کرتے تھے کہ ایسی بچیوں سے نکاح کرتے تھے تاکہ جو مال ان کا ہے باپ جو چھوڑ کر مرا تھا وہ مال جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ گیا اور اس یتیم بچی کا چونکہ کوئی والی وارث نہیں کوئی اس کی طرح سے بولنے والا نہیں اس کے حقوق کو آپ پامال کرتے ہیں تو کوئی آپ سے باسپرس کرنے والا نہیں لہذا ان پر ظلم ہوتا تھا اور ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے تو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ اندیشہ ہے اس لیے تم یتیم بچیاں جو ہیں تمہارے زیرے کفالت ان سے خود نکاح نہ کرو بلکہ اور جو عورتیں ہیں دو دو تین تین چار چار اگر تمہیں نکاح کی حاجت ہے ہی تو تم اور دوسری عورتوں سے نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے یتیم بچیوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اور چونکہ ان کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے لہٰذا ان پر ظلم کرنے کے لیے ان یتیم بچیوں کا اپنے نکاح میں نہ لاؤ بلکہ ان کے نکاح کسی اور سے کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے تم کھڑے ہو سکو اگر کسی اور سے نکاح ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے حقوق اس یتیم بچی کے حقوق آپ محافظت کر سکیں گے لیکن اگر آپ ہی کے نکاح میں آگئی تو پھر اس کی طرف سے بولنے والا اس کی حفاظت کرنے والا حمایت کرنے والا کوئی نہیں رہے باراللہ یہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو منسوس ہے اس کا مفہوم اس کی یہ تشریب وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحیح روایت میں منقول ہے ذالک آدنا اللہ تعولو کا بھی عام طور پر تو مفہوم یہی لیا گیا ہے کیسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نائنصافی کرو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر نائنصافی نہیں ہوگی لیکن ایک قرات اس کی یہ بھی ہے ذالک آدنا اللہ تعیلو یہ قریب تر ہے اس کے کہ تم زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ زیادہ نکاح کرو گے زیادہ اولاد ہوگی اس میں زیادہ بوجھ تم پر آئے گا اس اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص قناعت کر سکتا ہو اور وہ اپنے ضبط نفس بھی کر سکے تو ایک بیوی پر قناعت کرنا یہ بہتر ہے خاص طور پر عدل جو ہے وہ شرط ہے اور عدل آسان نہیں ہے ایک سے زیادہ بیویاں تو آپ نے کر لی نکاح کر لیا لیکن یہ کہ عدل ہے اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر قناعت کرو اور اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زیادہ عیالداری نہ ہو ٹھیک ہے تم اپنے نفس کے تقاضے کے جائز راستہ فراہم کرنے کے لیے نکاح کرو لیکن یہ کہ اس کو اس سے زیادہ اتنا نہ بڑھا دو کہ دنیا کی ذمہ داریوں کا بوجھ تم پر اتنا ہو جائے کہ پھر دین کے لیے کوئی وقتی نہ نکال سکو نہ اللہ کی یاد کے لیے یہ دونوں مفہوم میں نے ارز کر دیئے لیکن اصل میں ہمارے اس وقت کی بحث کے اعتبار سے جو بات جس کے لیے یہ آیت جو ہے میں اس کا حوالہ دیا ہے وہ یہ کہ یہ بھی ایک جائز راستے کو وسیع کرنے کی صورت ہے کہ تعدد ازدواج کی اسلام میں اجازت ہے پھر اس میں مزید دیکھئے اگلی آیت پر آئیے یہ جو ایک شرط رکھی تھی کہ واحدہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو واحدہ اس شرط میں بھی نرمی کی جا رہی ہے فرمایا اور تمہیں استطاعت ہی حاصل نہیں ہے کہ تم بیویوں میں عدل کر سکو چاہے تم کتنے ہی خواہش مند ہو میں اس کا مفہوم بعد میں ارز کر دوں گا تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایک کی طرف کل کا کل جھکاو تمہارا کسی ایک طرف ہو جائے جس سے دوسری بیوی جو ہے وہ معلق ہو کر رہ جائے کہ نہ وہ شوہر والی رہی اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے اس کو کہتے ہیں معلقہ وہ معلق ہو کر رہ گئی قید نکاح میں بھی ہے لیکن یہ کہ اس کا وہ جو تعلق ہے اس دواجی وہ فی الواقع موجود نہیں ہے شوہر کی وہ رفاقت جو ہونی چاہیے اسے حاصل نہیں ہے لیکن نکاح کی قید میں بھی ہے تو نہ وہ نکاح والی ہے نہ بے نکاحی ہے تو یہ معلق ہو کر رہ گئی یہ مطلوب نہیں ہے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَا اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرَّحِيم ہے اس میں ہے کہ در حقیقت جو عدل مطلوب ہے وہ تمام مادلی چیزوں میں اور جو بھی ناپی اور تولی جا سکتی نان نفقہ ایک جتنا دینا ہوگا وقت برابر برابر ان کے ساتھ بسر کرنا ہوگا اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حیثیت تھی چونکہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دے سکتے تھے اس لیے کہ وہ تو پوری امت کے لیے ماں کے درجے میں تھی اب اگر آپ طلاق دے دیتے تو کسی اور سے نکاح کا تو امکان تھا ہی نہیں وَأَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ وہ تو امَّهَاتُ الْمُومِنِينَ ہیں اس کی بیویاں تمام امت کے لیے ماں کے درجے میں لہذا آپ طلاق نہیں دے سکتے تھے اس وجہ سے آپ کو اجازت دی گئی کہ اگر آپ کسی بیوی کو اپنے سے درہ دور بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے لیکن حضور نے اس رعایت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی روزانہ کا جو آپ کا ایک گشت لگتا تھا سب سے ملاقات حال وال پوچھ لینا یہ بھی برابر برابر وقت اور یہ سورہ تحریم میں زیر بحث آئے گا مضمون اور اسی طریقے سے شب باشی کے دن مقرر ہیں باریاں ہیں کوئی فرق نہیں نان نفقہ برابر تو جو چیزیں بھی نا طول میں آ سکتی ہیں اس میں تو برابری لازم ہے لیکن حضور ہی کا ایک قول موجود ہے کہ اللہ یہاں تک میرے قلبی میلان کا تعلق ہے یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تیرے اختیار میں ہے اس پر تو مجھے معاف فرمائی ہو باقی جو چیزیں بھی نا طول میں آ سکتی ہیں اس میں میں انصاف کر رہا ہوں تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے در حقیقت جو چیز انسان کے بس میں نہیں کسی ایک بیوی کے طرف رغبت زیادہ ہو گئی ہے کسی دوسری کی طرف رغبت اتنی نہیں ہے اگرچہ اس کا حق جو ہے جس درجہ میں کہ وہ قانون کا تقاضہ ہے اس میں وقت کا معاملہ ہے اس میں خرچے کا معاملہ اس میں برابری ہو رہی ہے پھر بھی یہ ہے کہ طبیعت کا میلان جو ہے کسی ایک طرف زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے اس پہ پھر پکڑ نہیں ہے وہ فرمایا ہے وَلَن تَسْتِعُوا اَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَا حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةَ وَإِن تُسْلِحُ اگر اصلاح کی کوشش کرتے رہو امپروو کرنے کی اپنی اس قیفیت کو حتی الامکان جو ہے سعی جاری رکھو وَتَتْتَقُوَ وَتَقْوَى كِرَفِشِ اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَةَ اب میں اس کے بعد وہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ طلاق جو ہے کوئی ایسی شہ نہیں ہے جس کو بڑی سختی کے ساتھ جس کی مخالفت کی جائے اور جس کی شدت سے اس کا صدباب کیا جائے وہی اتفرقہ اگر وہ متفرق ہو جائیں اگر وہ علیدہ ہو جائیں اگر نہیں رہی ہے کسی کی طرف رغمت بلکل تو اب زبردستی اسے معلق کر کے رکھنا کہ وہ ہے بھی آپ کے قید نکاح میں اور آپ سے جو کچھ ایک نوش اس کو حاصل ہونی چاہیے تھی شوہر کی حیثیت سے وہ اسے حاصل نہیں ہو رہی تو وہ تو معلق ہو گئی اس میں تو بہت سے اندیشیں ہیں بہت سے فساد کا امکان ہے اس لئے فرمایا وَعِيَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّم مِن سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِنْ حَكِيمًا اگر وہ علیدہ ہو جائیں تو اللہ سب کو غنی کر دے گا اپنی مصحط سے اس عورت کے لئے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا اصل میں اس میں پورا پسمندر آ رہا ہے کہ نہ طلاق اتنی بری شئے ہیں جتنی ہمارے ہاں سمجھ لی گئی ہے اور وہ ہندوانہ پسمندر کی وجہ سے سمجھ لی گئی ہے نہ ہی بیوہ یا متلقہ کا نکاح کوئی ایسی بری شئے ہیں بلکہ یہ کہ اسلامی نظام کے اندر وہ جو باشرت کا نظام ہے اس میں یہ ہے کہ نبھانے کی پوری کوشش کرو حد دل امکان نبھا کرو اس کی تعقید کی گئی ہے اس میں اگر اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا جبر کرو لیکن انصاف کرنا ہوگا اس کو محلق کر کے نہیں رکھ چھوڑنا ہے کسی کو سوائے اس کے کہ کل بھی میلان میں کوئی کمی ہو جائے اس میں تو معافی ہو جائے گی لیکن باقی ہر چیز کے اندر جو ابھی نابطول کی چیزیں ہیں ان میں پوری برابری کرنی پڑے جی اگر نہیں کر سکتے ہو اسی درجہ مجبور ہو چکے ہو اپنی طبیعت کے ہاتھ ہو یا مزاج کی عدم میں موافقت اتنی شدید ہو چکی ہے تو پھر یہ ہے کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِن سَعَتِهِ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اللہ اس کے لئے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا تمہارے لئے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا اللہ غنی ہے اللہ ہی غنی کرنے والا ہے اللہ ہی سب کا والی ہے تم خامقہ اپنے آپ کو کسی کا ذمہ دار سمجھ کر نہ بیٹھ جاؤ جب تک خیر ہے اور جب تک کہ خیر کی توقع ہے اس بندھر کو باندھے رکھو لیکن اگر محسوس ہو کہ اب خیر کی بجائے شرک کا اندیشہ بڑھ رہا ہے تو پھر اس گراہ کو کھول دینے میں آفیت ہے اس کو جبردستی باندھے رکھنا جو ہے یہ بھی سو طرح کا فساد جو ہے معاشرے میں پیدا کرتا ہے وَقَانَ اللَّهُ وَاسِنْ حَكِيمًا اللہ تعالیٰ وَاسِعِ بڑی مُسْت رکھنے والا ہے ہر ایک کے لئے حالات بہتر پیدا فرما دے گا اپنی قدرت سے اپنی مُسْت سے اور وہ حکمت والا ہے اس نے جو حکم دیا ہے حکمت پر مبنی دیا ہے اب اس سلسلے کی آخری آیت میں نے ارز کیا تھا کہ ایک تو نکاح کی تاقید اس حدیث نبوی کے حوالے سے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے ایک ہی آیت ہے سورة النور کی آیت نمبر بتیس وہ جو پہلے لگائی تھی ان لے آو جیس ٹھیک بس وَأَنْكِهُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ نکاح کر دو اپنی بیواؤں کے یہ تاقید ہے نکاح بیوگاں جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک برائی سمجھ لی گئی ہے اس عورت پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں جو بیواؤں ہونے کے بعد نکاح کرے نکاح سادی کرے اس کے اوپر فقریں چست کیے جاتے ہیں یہ سارا ہندو آنا پس مندر ہے اور اس میں یہ باتیں میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہیر رحمت اللہ علیہ نے جب وہ اپنی ایک اصلاحی تحریک کا آغاز کیا اور نکاح بیوگاں کے سلسلے میں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ واس کہیں گے تقریر کریں گے لوگوں کو اس پر اس کی ترغیب دلائیں گے کہ یہ جو غیر مسلموں کے اثرات کے تحت جو ہے کوئی بیوہ ہو گئی ہے جوان عورت ہے یا دیڑ عمر کی عورت ہے اب یہ کہ ساری عمر وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کی بجائے نکاح کرنا چاہیے تو جب ارادہ کیا تو انہیں اچانک خیال آئے کہ ان کی اپنی ہمشیرہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مڑھا بے گئے عمر کو پہنچ چکی تھی لیکن بیوہ تھی تو گئے اور درخواست کی اور بڑے ہجاب کی بات ہے میرے لیے میں آپ سے درخواست کرنا ہوں لیکن مجھے واس کہنا ہے مجھے تقریر کرنی ہے لوگ کہیں گے کہ اپنے گھر میں تو بیوہ بٹھا رکھی تو خدا کے لیے میری درخواست قبول کیجئے آپ نکاح کر لیجئے انہوں نے بارال اتجاج بھی کیا بڑھاپے کی عمر میں تھی لیکن کہا کہ نہیں بارال نکاح ان کا کیا پہلے پھر واس کہا ہے تاکہ جو بات کہی جائے اس سے پہلے اس پر عمل ہو اپنے گھر میں تو اس واس کے اندر اثر تو فرمایا اسی طرح تمہارے غلاموں اور تمہاری لونیوں میں سے بھی جن میں صلاحیت ہے جن میں دیکھو کہ وہ کچھ ذمہ دارانہ روش اختیار کر سکتے ان کا بھی نکاح کر دو ورنہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے شاید ان ملازموں کے اندر تو شاید شہوت ہے ہی نہیں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور پھر روتے ہیں بیٹھ کر جوان ملازم گھر میں رکھے ہوئے وہ شاید محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان میں تو شہوت ہے نہیں تو ملازم ہے ان کو تو شاید کوئی اندیشہ ہی نہیں لیکن یہ کہ جاہر بات ہے کہ وہ ملازم ہے فرض کیجئے جوان ہے اس کے اندر اپنا جذبہ ہے اس احتبار سے کوشش کرو یہ میں سارا جو ہے مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بات سامنے آئے کہ یہ شہوت کا جذبہ یہ جنسی جذبہ ایک طبی تقاضہ ہے اس طقاضے کو صحیح راستے سے پورا کرنے کے لیے کھلے مواقع فراہم کیے جائیں معاشرے کے اندر تب جو بے راہ روی ہے اس کا صدباب ہو سکے گا اگر آپ نے صحیح راستے پر قدغنے لگا دی ہیں نکاح کو مشکل کر دیا ہے نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے نہ وہ ساری رسومات پورا کرنے کے لیے پیسہ ہو نہ نکاح ہو سکے تو ظاہر بات ہے کہ جب ایسے ایسے قدغنے ہوگی تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں بیرہ روی پیدا ہوئی تو اس کے اعتبار سے وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ آپ کا غلام ہے کوئی کنیز ہے یا آپ کی ہی کنیز ہے ان کا نکاح کر دیجئے اب وہ کنیز جو ہے وہ اس کی منکوحہ ہو گئی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یا کسی اور کی کنیز ہے آپ نے اپنے غلام کا نکاح اس سے کر دیا ہے اس کے آقا کی اجازت سے بلکہ کوئی آزاد برد بھی دکا کر سکتا تھا جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ وہ جائز راستہ کشادہ رہے کھلا رہے سہولت کے ساتھ انسان اپنے طبی تقاضے کو پورا کر سکے پھر لگائیے بندشیں اب وہ زنا پر جو پھر قدگنے لگائی گئی ہیں یہ ہمارا دوسرا مضمون ہے انشاءاللہ وہ تو پھر جو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکو میں جب مضمون یہ آئے گا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب تک مت پھٹکو یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو قریب بھی مت جاؤ وَلَا تَقْرِبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَا سَبِيلًا وہ مضمون جو انشاءاللہ اس وقت میں بیان کروں گا اب آئیے خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے دوسرا پہلو کوئی بھی ادارہ ہو اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے اس کا اختیار بالاتر ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا ادارے میں فساد ہوگا یہ وہ چیز ہے جو آپ ہر جگہ تسلیم کرتے ہیں کسی ادارے میں آپ دو سربراہ نہیں بٹھاتے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹر پچاس ہوا کرے لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا کوئی بھی ادارہ ہے اس کا سربراہ ایک ہوگا ڈیپٹی ڈائریکٹرز بناتے جائی ڈائریکٹر ایک ہوگا اوپر بیٹھا ہوا ڈیپٹی ڈائریکٹرز ڈائریکٹرز جائنڈ ڈائریکٹرز بناتے جائی ڈائریکٹر اوپر ایک ہوگا اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے لا فساداتا ان دونوں میں فساد رونما ہو جاتا ایک کی ترجیح کچھ اور ہے دوسری کی ترجیح کچھ اور ہے ایک کی منشاہ کچھ اور ہے دوسری کی منشاہ کچھ اور ہے فساد ہوگا ٹکرا ہوگا اس کے لیے فرمایا گیا ہے مرد کی قوامیت لیکن یہ مرد کی قوامیت ویسے بھی ایک کڑوی گولی ہے عورت کو بھی اللہ تعالی نے احساسات دیئے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے مکمل انسان ہے دوسرے کی بالا دستی اور بالا تری جو ہے آسانی سے انسان قبول نہیں کرتا اس کے لیے ذہنی اور نفسیاتی طور پر تیاری کرائی گئی ہے یہ حکمت قرآن کا ایک بہت اہم موضوع ہے جو آج آپ کے میں سامنے رکھ رہا ہوں آج کے دور میں خاص طور پر نظریہ مساوات مرد و زن اس نے بہت تباہی پھیلائی ہے اگر آپ فیملی لاز میں آئلی قوانین میں عورت اور مرد کو بلکل برابر کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو گیا ہے اتنے سخت قسم کے فیملی لاز بنا دیئے گئے ہیں اس برابری کے اعتبار سے اور عورتوں کے حقوق کے نام پر کہ اب یورپ میں شادی کرتے ہی نہیں لوگ کیوں کرے شادی شادی کر کے خامخواہ بند جانا we are living together وہ ساتھ رہ رہے ہیں بچے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن شادی نہیں کرتے یہ لیکن شادی کریں گے تو قانون یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دی تو مکان سے تو فوراں باہر نکلنا ہوگا یوکے میں یہ قانون ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ اصل اگر آپ کا گھر ہے ذاتی ملکیت آپ کا ہے وہ بیوی کا ہوگا آپ تو فوراں نکل جائیے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آدھا آپ کا پوری جائدات کا آدھا حصہ یا جتنا بھی ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا لہذا مر شادی نہیں کرتے عورتیں مجبور ہیں ان کا بھی ایک تقاضہ ہے اس تقاضے کے لیے بغیر اس شادی کے بغیر اس نکاح کے بندھن کے لوگوں کے ساتھ رہتی یہ سارا فساد جو معاشرے میں پیدا ہوا ہے کہ جو اصل میں طبعی اور فطری نظام ہے اس کو آپ نے اٹھا کے پھیک دیا اور وہ ایک نعرہ ہے بڑا خوشنما نظریہِ مساواتِ مرد و زن اس کی نفی قرآن نے کس کس طریقے سے کی ہے حضر آپ آپ اس کو حکمتِ قرآن کا ایک اہم مضمون سمجھ کر یہ تین مقامات ہیں جو آج آپ کے سامنے آئیں گے اور اس میں بھی وہی بات نظر آئے گی کہ بلوپرنٹ جو ہے اس کی نفسیاتی تیاری کے لیے پہلی بات کہی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اس کے بعد پھر ذرا ایک قدم آگے بڑھایا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر بتیس میں پھر تیتیسویں آیت میں پھر کچھ اور مضمون لاکر پھر اصل مضمون آیا ہے آیت نمبر چونٹیس میں اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس پھڑیے اوپر 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 یہ ہے اس میں جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں یہ قانون بیان ہو رہا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی بیوی کو طلاق دے دی شوہر نے وہ جب تک ایک طلاق ہے یا دو طلاق نہیں ہے اس کو رجی طلاق کہتے ہیں اور رجی طلاق وہ ہے کہ جس میں دوران عدد شوہر رجوع کر سکتا ہے بیوی انکار نہیں کر سکتی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم مجھے طلاق دے چکے اب تو میں تمہارے ہاں نہیں بس ہوں گی بلکہ اگر ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق اگر تین طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر رجوع کا حق ختم ہو چکا پھر تو وہ نائدد میں رجوع کر سکتا ہے نائدد کے بعد نکاح کر سکتا ہے دوبارہ اس خاتون سے جب تک کہ اس خاتون کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے ان نارمل کورس اور پھر وہ بھی کہیں طلاق دے دے یا فوت ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائے خاتون تب تو امکان ہے کہ وہ اس شوہر سے پھر دوبارہ نکاح کر سکے جس نے اسے طلاق دی تھی ورنہ کوئی امکان نہیں لیکن یہ طلاق مغلص کہلاتی ہے یہ تین طلاقوں کے بعد معاملہ ہے لیکن ایک طلاق یا دو طلاق تک شکل کیا ہے کہ عدد کے دوران مرد رجوع کر سکتا ہے چاہے عورت چاہے چاہے نہ چاہے اور اگر عدد پوری ہو گئی ہے تب اب باہمی رضا مندی سے نکاح ہو سکتا ہے اب عورت کو بھی اختیار ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے نکاح میں نہیں آنے کو تیار ہوں چونکہ وہ عدد ختم ہو چکی طلاق واقع ہو چکی اسے کہتے ہیں بائین ہو گئی بائین علیدہ کر دینے والی اب عورت علیدہ ہے آزاد ہے اب وہ اپنی مرضی سے اپنی اگر چاہے گی تو دوبارہ نکاح کے لیے تیار ہوگی مرنہ نہیں کرے گی اس میں بھی چونکہ برابری نہیں ہے عورت یہ کہہ سکتی ہے اگر برابری ہو کہ تم نے طلاق دے دی اب میں تمہارے گھر میں رہنے کو تیار نہیں یہاں فرمایا نہیں جن خواتین کو طلاق دے دی گئی ہو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں تین قرور تک قرور کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے تین حیز آنے تک یا تین طہر کا یہ معاملہ جو ہے اختلافی فقی معاملات ان میں میں نہیں جانا چاہتا تین طہر ہو جائیں یا تین مرتبہ آئیام آ جائیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا يَغْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اِنْكُنَّ يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ان کے لیے ہر جز جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس شے کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ہو اسی لیے عددت ہے کہ واضح ہو جائے تین مرتبہ جو ہے اگر ایام آ گئے ہیں استبرائے رحم اس کو کہتے ہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی حمل نہیں ہے لیکن یہ کہ فرض کیجئے کوئی عورت چھپا جاتی ہے یا یہ کہ جھوٹ بول دیتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے حرام ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا يَقْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اور ان کے شوہروں کو زیادہ حق حاصل ہے اس کا اختیار حاصل ہے کہ انہیں لوٹا لیں اس مدت کے اندر اندر یہ احق کا لفظ آیا اس کو نوٹ کیجئے یہ احق زیادہ حقدار کہا کہ یہاں برابری نہیں ہے عورت انکار نہیں کر سکتی کہ طلاق ہو چکی ہے اب میں تمہارے ہاں بسنے کو تیار نہیں ہوں عدت کے اندر اندر شوہر کا حق ہے اگر طلاق ایک یا دو ہوئی ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو لوٹا لیں وَبَعُّلَتُهُنَّا أَحَقُّ بِرَدْدِهِنَّ فِي ذَالِكَ اِنْ عَرَادُوا إِصْلَاحًا لیکن یہ کہ یہ اخلاقی جو اس کا پہلو ہے اگر اصلاح کی نیت سے ایسا کرے ستانے کے لیے نہ کرے شوہر وہ بدلے لینے کے لیے انتقام لینے کے لیے نہ مزید اپنے گھر میں رکھنے کا اس کا ارادہ ہو بلکہ اصلاح کا اب آیا ہے وہ ٹکڑا جو اصل میں فلسفیانہ ہے وَلَّهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے فرائض ہیں معروف طریقے پر وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے وَاللہُ عزیدُ الحکیم اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے دیکھئے یہ آیت کے الفاظ بول رہے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے لیکن اللہ تعالی وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کے ذہن نشین کرنا چاہ رہے ہیں اللہ عزیز ہے حکیم ہے زبردست ہے حکمت والا ہے جو نظام وہ دے رہا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اسی میں مسلحت ہے تمہاری بھی شوہر کی بھی اولاد کی بھی پوری نوع انسانی کی معاشرے کی اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لیکن ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا مردوں کو حاصل ہے اس آیت کی تفسیر میں بھی ایک مغالطہ ہوا ہے بلکہ ہمارے قدیم مفسرین اور مترجمین کو بھی ہو گیا ہے اس کا ایک ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں ان پر گویا کہ وہ برابری ہو گئی حقوق کی شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پر گویا کے برابر ہیں یہ لفظی طور پر اس کا امکان یہاں موجود ہے اور یہ مغالطہ اسی لیے ہو گیا ہمارے سابق اترجمین کو کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ نظریہ مساوات مرد و ذنکیس شد و مت کے ساتھ بیس وی صدی میں سامنے آنا ہے تو انہوں نے تو اس کو ایک عام سی بات سمجھا ہے حقیقت میں جب غور کریں گے تو یہ لام اور علا کا جو استعمال ہے لام کسی کا حق ہوتا ہے علا اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اور ویسے بھی عرف عام میں ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ ریسپونسیبلیٹیز کے متناسب ہوتے ہیں جس کی جتنی زیادہ ذمہ داری ہے اتنے آپ اس کو حق دیں گے اس کو اختیار دیں گے جس کی ذمہ داری کم ہے اتنے ہی اس کا حق بھی کم ہوگا اس کا اختیار بھی کم ہوگا تو ریسپونسیبلیٹیز اینڈ اتھاریٹی یا رائٹس یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں تو جیسے مردوں کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق ہیں اور جیسے عورتوں کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق ہیں وَلَّهُنَّ مِثْلُ لَّذِي عَلَيْهِنَّ ان کے لیے ہے ویسا ہی جیسا کہ ان پر ہے یعنی جو ذمہ داریاں اللہ نے ان پر ڈالی ہیں اسی کی مناسبت سے اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں ورنہ اصل بات تو یہی بتائی جا رہی ہے کہ مرد احق ہے وَلِّذِي عَلَيْهِنَّ دَرَجَ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت یا فوقیت کا یا اختیار کا حاصل ہے آگے پیچھے دونوں طرف جو ہے ادم مصابات کا تذکرہ ہو رہا ہے وَبَعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اِنَرَادُوا اِصْلَحًا مرد کا حق زیادہ ہے اختیار زیادہ ہے وہ چاہے تو اس عدد کے اندر اندر اجوم کر سکتا ہے وَلِذِي جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے لیکن ابھی صرف یہ بات کی گئی ذہن کو تیار کرنے کے لیے تاکہ تباہ آمادہ ہو جائیں اب آگے چلیے سورہ نساء سورہ بقرہ میں خاصا فصل ہے زمانی اعتبار سے سورہ بقرہ تو یوں سمجھئے کہ سن دو میں نازل ہو گئی سن ایک اور دو میں عضوہ بدر سے پہلے پہلے اکثر آیات وہ ہیں اس کی اور یہ جو ہے یہ تو سن چھے میں سورہ نساء نازل ہو رہی ہے اکثر آیات اس کی وہ ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اور دیکھو تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت دے دی ہو بڑی پیاری بات ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اب کوئی شخص اسی پر جو ہے وہ پیچو تاب کھاتا رہے اللہ نے مجھے بدصورت کیوں بنا دیا اس کو خوبصورت کیوں بنا دیا کھاتے رہو پیچتاب حاصل کیا ہوگا اس میں کوئی تبدیلی تو ہوگی نہیں پیچو تاب کھانے سے تم خوبصورت نہیں ہو جاؤ گے اور وہ بدصورت نہیں ہو جائے یا فلان کو اتنی جسمانی طاقت کیوں دے دی صحت کیوں دے دی یا فلان کو اتنی ذہنت کیوں دے دی اور مجھے کیوں غبی بنا دیا تو اس کے اوپر جو اللہ نے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت دے دی ہے اس پر خنات کرو یہ جون ہے تمہارے لئے تمہارے رب کی طرف سے قبول کرو وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ مَتَمَنَّا کیا کرو اس شہ کی جس کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے جس شہ میں تم میں سے بعض کو بعض پر دیکھئے اصول ایک بہت عمومی قائدے کے اعتبار سے اس لیے کہ فضیلت بہت سے اعتبارات سے ہو سکتی ہے ایک شخص پیدا ہی ہوا ہے جھوپڑی میں ایک شخص نسبتاً اچھے معاول میں پیدا ہوا ہے ویسے وہ فرق و تفاوت کے ایک گولڈل سپون لیے ہوئے پیدا ہوا ہو اور ایک جو ہے وہ ترس رہا ہو کہ اس کے حلق میں گھٹی بھی نہ ڈالی جا سکتی ہو لیکن یہ کہ بارال کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت تو رہے گا اسلامی معاشرہ بھی ہوگا بہترین نظام ہوگا تو کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت تو رہے گا اس اعتبار سے ایک عموم کو بیان کر کے اب اصل مسئلہ آیا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں یہ بھی ابھی تمہید کا مضمون ہے کس اعتبار سے کہ اللہ نے اگر تمہیں ایک اعتبار سے کم تر پیدا کر دیا ہے کسی دوسرے میدان میں آگے بڑھو کوئی ایک شخص ہے جو جسمانی توانائی میں تم سے آگے ہے تو تم علم کے میدان میں اس سے آگے نکلنے کوشش کرو کمپنسیٹ ہو سکتا ہے نیکی کے کام میں آگے بڑھو آخرت میں اپنے آپ کو اس سے بالاتر کرنے کے لیے کوشش ہو جاؤ فرمایا اور اللہ سے فضل کا سوال کرتے رہو اللہ تمہیں بھی دے نوازے کسی ایک اعتبار سے تمہیں اگر کم رکھا ہے کسی دوسرے پہلو سے اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے یہ ساری تمہید ہے کس مضمون کی اب آ رہے یہ وہ آیت الرجال قوامون علی النساء یہ وہ بومشل ہے جس کے لیے ذہنوں کو تیار کیا گیا ہے تین سال پہلے چار سال پہلے تو وہ آیت آ چکی تھی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے ریکنسائل کرلو ذہن ان اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریکنسائل کرو اس کو تسلیم کرو اس کو مان لو بلکہ میں مولانا عیمد علی رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اسے پکا ہو چار سال تک پکوایا ہے تب یہ مضمون آیا ہے پوری طرح چار سال یہ آیت تلاوت ہوتی رہی ہوگی اس کو پڑھا گیا ہوگا اس کو سمجھا گیا ہوگا اس پر جو ہے ذہن اس پر نفسیات جو ہے اس کا جمع ہو چکا ہوگا تب ہی آیت آ رہی ہے الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہے عورتوں پر اس میں بھی جدید جو ترجمے کیے جا رہے ہیں اس میں تو بددیانتی کی جا رہی ہے نگہبان ہیں نگران ہیں جب قامہ کے بعد علی آ جائے قامہ الہ کسی شے کی طرف متوجہ ہونا قامہ علی علی پر کسی شے پر کڑے ہو جانا اس کو آپ حلکے سے حلکہ لذب استعمال کریں تو نگرانی نگرانی جو ہے وہ بالا طریقہ ایک مفہوم ہوتا ہے لیکن اصل ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ ہے اصل میں خاندان کے استحقام کا وہ اصول سربراہ جو ہے مرد ہے عورتوں کے بارے یہ آگے ان کا کیا ربیہ ہونا چاہیے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعضن یہ دیکھیں اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلُ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِن مَتْتَمَنَّا کیا کرو اس شے کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہو اب یہاں اس کو دلیل کے طور پر استعمال کیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعضن وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَمْ وَالِهِمْ اور دوسرا جو ہے ان کی حاکمیت کا اور ان کا جو اختیار ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے نکاح میں تو دونوں برابر ہیں عورت اور مرد نکاح میں شریک ہیں لیکن مرد نے مہر دیا ہے عورت نے مہر وصول کیا ہے ظاہر بات ہے فرق ہو گیا نکاح کے ساتھ اسلامی نکاح میں تو یہی سے فرق واقع ہو گیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَمْ وَالِهِمْ اور بسبب اس مال کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے اور پھر نان نفطے کی ذمہ داری ہے عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے اوپر ذمہ داری ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک تو اللہ نے جو فضیلت ان کی خلقی اعتبار سے رکھی ہے تخلیقی اعتبار سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے نان نفطے کی وہ مرد پر ڈالی ہے معاشی ذمہ داری مرد پر ہے تو نیک بی بیوں کی روش کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان خاتون کی روش کیا ہونی چاہیے فَسَّالِحَاتُ وَقَانِتَاتُن نیک بی بیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار یہ ہے لفظ جب تک کہ ذہناً اس کو انسان تسلیم نہ کرے اور یہی ہے آج کل کی فضا اس کے لیے بلکل سازگار نہیں اور وہ جو بھی جراسیم فضا کے اندر ہیں اور وہ وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے شدید اسی وجہ سے وہ فتنے ہوتے ہیں ایک دفعہ ریکنسائی کریں کہ میری حیثیت یہ ہے پرسویڈ کریں اپنی بات کا قائل کر لیں جس طریقے سے بھی اس بات کو منوائے لیکن یہ جانے کہ فائنل اختیار اس کا ہے اس کا فیصلہ مجھے ذہناً تسلیم کرنا ہے فَصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ تو نیک بیویاں نیک بیویاں وہی ہیں کہ جو فرما بردار ہو فرما برداری کے ایک لیمٹ ہے اور وہ لیمٹ یہ ہے شوہر بھی اگر گناہ کا حکم دیتا ہے بیوی انکار کر سکتی ہے جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو وہاں شوہر کی بات نہیں ماننی ہے وہ طلاق دیتا ہے تو دے دفعہ ہو یہ تو اس لیے کہ اللہ کا حق جو ہے وہ فائق ہے وہاں پر پورے پوری جو ہے بغاوت اس کا حق حاصل ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُقِنْ فِي مَاسِيَتِ الْخَالِقِ جہاں معصیتِ خالق لازم آ رہی ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کی طاعت نہیں کسے باشد نہ والدین کی ہے اور نہ شوہر کی ہے بیوی کے لیے فَصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهُ غیبوں کی اور رازوں کی حفاظت کرنے والیاں اس حفاظت کے طفیل جو اللہ نے کی ہے یہ بھی چونکہ ظاہر بات ہے کہ بیوی سے بڑھ کر شوہر کے رازوں کی جاننے والی اور کون ہے تو بہا ایک سیکرے ٹرسٹ ہوتا ہے بیوی کے پاس اپنے شوہر کے راز اپنے شوہر کے نجی معاملات ان کی حفاظت کرنے والی ہیں اس میں یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ عصمت جو ہے عورت کی جس کے نکاح میں وہ آ گئی ہے تو اب وہ اس کے پاس اس کی امانت ہے لہٰذا وہ اپنے اس شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عصمت کی حفاظت کر رہی ہے وہ بھی در حقیقت اپنے شوہر کا حق ہے جس کی حفاظت کر رہی ہے یہ میں نے ایک مرتبہ سنا تھا لرز گیا تھا میں لبنان کے ایک نوجوان مجھے ملے تھے بیروت کے رہنے والے بیسے عباد الرحمان ایک آرگنائزیشن بڑے اچھے نوجوان اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ ہم جب صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں یہ معاشرہ یہ تو اس نے کہہ دیا کھل کر ورنہ معاشرہ تو یہی بن چکا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر انسان جو ہے نفسیاتی طور پر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے جبکہ اسے یہ اعتماد نہ ہو کہ میں جس بیوی کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والی ہے وہ میرے ساتھ وفادار ہے یہ اعتماد کتنی بڑی دولت ہے اور جہاں یہ اعتماد نہ ہو وہ در حقیقت جہنم میں انسان زندگی ازار رہا ہوتا ہے وہ کوئی گھرے لو ازدواجی زندگی کی کوئی راحت اور کوئی اس میں اتمنان اور سکون لِتَسْكُنُوا اِلَيْحَا جو آیا ہے اس نوازی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے سکون حاصل لِتَسْكُنُوا اِلَيْحَا اور وہی حاصل نہیں ہوگی تو فرمایا حافظات للغیب بما حافظ اللہ وَلَّا تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّا اب دیکھیں یہ باتیں بھی آج کی تہذیب میں بڑی عجیب لگتی ہیں بلکہ آپ میں سے بہت سے بھی چاہیں گے کہ یہ آیت تو نہیں اتری ہوتی تو اچھا تھا کوئی غزِ بصر کی کوئی نہ کوئی شکل ہوئی جائے کسی طریقے سے اس آیت کو اگر کھرچا جا سکے قرآنِ مجید سے تو شاید بہتر ہو ورنہ آنکھیں چار کرنا مشکل ہے آج کی محضب دنیا سے وَلَّا تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّا اور وہ کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے سرکشی کا یہاں بدکاری مراج نہیں ہے نشوز نشوز کہتے ہیں سرکشی کہنا باننے کو تیاد نہیں ہے اپنی بات جو ہے وہ چلائے جا رہی ہے جبکہ اس کا کام کیا ہے وہ مرد کی قوامیت کو تسلیم کرے اَرْنِدَالُوا قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَا فَسَّالِحَاتُوا قَانِتَاتُوا اور یہاں اس مفہوم میں نشوز آیا ہے وَلَّا تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّا فَعِزُوهُنَّا پہلا کام تو یہ ہے کہ وعد اور نصیحت سے درست کرنے کی کوشش کرو وَحْجُرُوهُنَّا فِي الْمَزَاجِهِ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے تعلق جو ہے منقطع کر دو بستر علیدہ کر لو انہیں بستر جو ہے ان سے دور کر دو وَضْرِبُوهُنَّا اور انہیں مارو یہ جسمانی سزا کی برقابی اختیار دیا گیا ہے اس نظام کو درست لکھنے کیلئے مستاقب رکھو اگرچہ اس میں حدیث میں آیا ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے کوئی ایسی مار نہ ہو جس سے جسم پر کوئی مستقب اس کے اثرات پڑ جائیں احتیاط کے ساتھ لیکن بارات اللہ کا کلام ہے یہ قرآن مجید ہے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان الفاظ کو ان حروف کو اس قرآن مجید سے کوئی کھرج سکے یہ دوسری بات ہے کہ ہمارا یقین نہ ہو وَحْرَحَمْ جو ہے خامخہ محجوب اپنے اندر ہو لیکن یہ کہ جو نظام ہے دین کا وہ یہی ہے فَإِنْ عَتَعْنَكُمْ اب یہاں بھی دیکھئے یہ بدکاری کی بات نہیں ہے کچھ لوگوں نے اس کو خامخہ بدکاری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منسلک کر اِنْ عَتَعْنَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے اصل مسئلہ اطاعت کا ہے فَالصَّالِحَاتُ وَقَانِ عَتَعْتُمْ فَإِنْ عَتَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو پھر خامخہ ان کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے بہانے مت تلاش کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا یقیناً اللہ تعالی بہت بلند و بالا ہے بہت بڑا ہے بزرگ و برتر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَابَيْنِهِمَا اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ تو دونوں آپس میں زدن زدن میں آگئے ہیں اب ان کے مابین موافقت نہیں ہو سکتی جھگڑا ہو رہا ہے اور ہر وقت کی چخچخ ہے شقاق کہتے ہیں جب زدن زدن میں آ جائے ایک ہوتا ہے وہ درجہ اختلاف کا جس میں کچھ کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ بات سمجھائی جا سکے تو سمجھ میں آ جائے ایک وہ ہے کہ معلوم ہوا کہ اب آڑ گئے زدن وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَابَيْنِهِمَا فَبْعَسُوا حَكَمَمْ مِّنَهِلِهِ وَحَكَمَمْ مِّنَهِلِهَا تو بقرر کر دو ایک حکم اس کے خاندان میں سے مرد کے خاندان میں سے اور ایک حکم اس عورت کے خاندان میں سے اِنْ يُرِيدَا اصلاحاً اگر وہ اصلاح چاہیں گے یعنی اگر دل میں ارادہ ہو شوہر کے بھی اور بیوی کے بھی وہ خاص سیچوئیشن ہو جاتی ہے اس وقت تو زدن زدہ ہو گئی لیکن دونوں کے اندر یہ خواہش بھی موجود ہے کہ کسی طرح معاملہ درست ہو جائے تو یُرِيدَا کے فائل وہ بھی ہو سکتے ہیں مرد اور عورت اور یُرِيدَا کے فائل وہ حکمین بھی ہو سکتے ہیں دونوں حکم اگر چاہیں گے اور پوری محنت کریں گے ارادہ کریں گے تو يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اللہ تعالیٰ ان کے مابین معافقات پیدا فرما دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا یقِنًا اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہر شہ سے باخبر ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِينَ وَنَفَعْنِ وَيَّا